سرو اور گھاس سرو کے درخت درد دل سے ہاری اور انسانیت سے خالی ہیں کرونا سے ہر روز لوگ مولی اور گاجر کی طرح کٹتے جا رہے ہیں لیکن یہاں پر بے حصی کا یہ عالم ہے کہ ابھی تک تہہ نہیں ہو سکا کہ پاکستانیوں کو ویکسین کب تک ملے گی کتنا عرصہ لگے گا کیا ضروری نہیں تھا کہ ملک کے سارے وسائل ساری توانائیاں ویکسین کو ملک کو لمحے لاکر پاکستانیوں کو محفوظ بنانے پر خرچ کی جاتی مگر مجال ہے مرات یافتہ سرو کے درختوں کے کانوں پر جون تک رینگی ہو کرونا کی چند ہی منٹ کے اندر تشخیص کے لیے انیلائزر غیر ملک نے توفے میں دیئے یہ سارے سرو نما افسروں کے گھروں کی زینت بن گئے دنیا میں ویکسین لگانے کے لیے کیٹیگریز بنائی گئیں پہلے ڈاکٹروں اور اسی سال سے اوپر کوئی محمر افراد کو ویکسین لگائی جا رہی ہے کیونکہ انہیں کرونا کے حملے کا خطشہ زیادہ ہے مگر ہمارے تضادستان میں سارے سرو دھڑا دھڑ ویکسین لگوا چکے ہیں اور گھاس پھوس یعنی عام لوگ اس بیماری میں ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہیں جس ملک میں غریب اور امیر سرو اور گھاس پھوس مرات یافتہ اور غیر مرات یافتہ افسر اور نوکر اکران اور ریایہ کا فرق اس قدر ہو اس ملک کا کامیابی سے چلنا محال ہوتا ہے کیا سرو کے درختوں میں ایک بھی ایسا نہیں جس کو غریب اور لاچار کی بارش میں چھت ٹپکنے کا خیال پریشان کر دیتا ہو کیا ایک بھی سرو ایسا نہیں جسے گھاس پھوس کو خوراک نہ ملنے کا تصور پریشان کر دیتا ہو کیا مرات یافتہ اور حکمران طبقے میں ایک بھی ایسا نہیں جسے مہنگائی اور بریزگاری کا مسئلہ پریشان کرتا ہو کیا انچے عدو میں ایک بھی ایسا نہیں جسے ملک میں ہنے والی نائنصافیوں پر رات کو نین نہ آتی ہو بظاہر تو یوں ہی لگتا ہے کہ ہمارے ملک کی اشرافیہ اور حکمران طبقہ غیر دانشمند اور نامہربان ہے وگرنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کی سمت کا تعین ہی ٹھیک طرح سے نہ ہو سچ کہنے دیجئے کہ اس وقت ملک پر اختیار رکھنے والے لوگ معاشی اور سماجی مسائل تو ایک طرف ملک کے سیاسی مسائل پر بھی سنجیدی سے نہ غور کر رہے ہیں اور نہ انہیں حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ اگر وہ اپنے وقتی فادوں اور مراز سے باہر نکل کر سوچیں تو سیاسی مسائل کو حل کرنے کا انہیں ہی دور رس فائدہ ہوگا ملکی حالات پر جتنا غور کریں اتنا ہی سروع شرافیہ پر افسوس ہوتا ہے ملک کا سب سے بڑا منتخب ادارہ پارلیمن موجود ہے مگر اس کی حیثیت گھاس اوسفالی ہو چکی ہے اپوزیشن اور حکومت پارلیمن میں مل بیٹھنے اور ملک کے مسائل کا حل نکالنے کو تیاری نہیں لگتے پارلیمن کا اجلاس اس لیے نہیں بلایا جارہا کہ جیلوں میں پڑے عراقین کو بھی بلانا پڑے گا قانون سازی اس لیے نہیں کی جارہی کہ اپوزیشن کی بھی سننا پڑے گی لگتا یوں ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر جیسی متوازن شخصیت بھی حکمران جماعت کے دباؤ میں آ کر اپنی کوششیں ترک کر چکی ہے اپوزیشن اب سپیکر کے ساتھ اجنڈے پر بات کرنے تک کو تیار نہیں ڈیڈ لاک ہے مکمل ڈیڈ لاک کیا ایسے میں ضروری نہیں کیا حالاترین عوضو پر برجمان فیصلہ کن طاقتیں ملک و قوم کی بہتری کے لیے کوئی کردار ادا کریں کیا وہ ہاتھ پر ہاتھ درے پارلیمان کی ناکامی کا حشر دیکھتی رہیں گی کیا سرو کے درخت گھاس پوس کی تباہی اور بربادی کا منظر یوں ہی دیکھتے رہیں گے کیا آشرافیہ کے یہ لوگ غریب عوام کی اسرت و بے بسی کا یوں ہی تماشا دیکھتے رہیں گے کیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاک کا یوں ہی نظارہ کیا جاتا رہے گا اور کوئی بھی اپنا مصمت اثر اس صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے نہیں ڈالے گا اگر معاملہ یوں ہی چلتا رہا تو تاریخ سرو کے ان بے فیض درختوں پر نوہہ ضرور لکھے گی سیاست پر جنیل بھی دنیا بھر میں بات کرتے رہتے ہیں ہمارے سرو کا جب جی چاہتا ہے وہ کسی کو ہرانے یا جتانے کے لیے اپنا زور لگاتا رہا ہے کبھی کسی کو جیل میں ڈالتا رہا ہے اور کسی کو زندان سے آزاد کر کے مرات بھی دیتا رہا ہے انیس سو پچاسی اور دو آزار کی اسمبلیوں اور حکومت کی مثالیں ازر منش شمس ہیں اب بھی سرو کو شجر سایہ دار سے سبق لینے کی ضرورت ہے اگر سسٹم چل گیا تو سرو بھی سب سے اونچا اور بھرا پورا لگے گا اگر گھاس پوس مر گیا سیاست کا جنگل اجڑا رہا تو سرو کے پتے بھی زرد ہو جائیں گے کہتے ہیں سرو کے درخت سینٹرل ایشیا سے لگا کر لائے گئے تاریخ کہتی ہے کہ مغل بادشاہ چہار باغو اور شالے بار باغو میں سرو کے درخت اس طرح لگاتے تھے کہ اونچوں قد کے سرو کتار اندر کتار نظر آئیں گے بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے نظام کے سرو قد کے تو لمبے ہیں لیکن باغو میں اپنے لمبے قد کا حسن اسے لٹانے کو تیار نہیں سرو کے اردگرد جھاڑیاں نہ ہو پھول پودے نہ ہو برگد اور پیپل نہ ہو تو اکیلا سرو انتہائی بدہ لمڈھینگ سا نظر آتا ہے اس ملک میں موجود سرو کے درختوں کو باغو پانی کا یہ سبق یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ باغو کی ہریالی کو فروغ دے کر خود بڑے نظر آسکتے ہیں جس طرح آج کل سیاسی باغ ویران اور اجڑا ہوا لگ رہا ہے ایسے میں سرو کا درخت لاکھ لمبا ہو وہ حسین ہرگز نظر نہیں آسکتا پاکستانی اقتدار اعلیٰ نے اگر تاریخ میں اپنا نام روشن رکھ رہا ہے تو انہیں سیاسی نظام کو چلانے کے لیے ایڈوائیس اور مدد دینا ہوگی صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ سرو کا سیاست سے تعلق نہیں سیاست ہوگی تو نظام ہوگا سرو بھی بالاخر تو نظامی کا حصہ ہے